انیس سال تیری عمر ہے کہاں کرینے والا ہے ابھی یہ بتا کہاں کرینے والا تیری عمر ہے بھیک مانگنے کی یا کمانے کی عمر ہے تیری ہے بھئی یہ کام ان لوگوں کا ہے جو لوگ برد ہیں جو بیچارے اپاہی جائے وہ لوگ مانگیں تو سمجھ آئے تیرے جیسا مستندہ جو چوک پہ کھڑا ہو کر لیبر کر سکتا ہے یا جو کہیں کام کر سکتا ہے تو یہ ہرہ کپڑا اور یہ کپڑے ڈال کر یا مانگنے آ گیا ہے دوستو دیکھ سکتے آپ اس بھیکاری کے ساتھ یہ انبھکت کس طریقے سے پیش آ رہا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے مگر دوستو میں آپ کو ان کا دوسرا بھی ویڈیو بتاؤں گا کہ مسلم بھیکاری آئے تو یہ کس طریقے سے پیش آتا ہے اگر ہندو دھرم کا بھیکاری آئے تو اس کے ساتھ کس طریقے سے ویوار کرتا ہے حالانکہ اس انبھکت سے اس بھیکاری نے کچھ نہیں مانگا مگر پھر بھی وہ اس کو انبھکت ستا رہا ہے دیکھئے کس طریقے کی ہے دوستو کچھ لوگ کہیں گے کہ دوستو یہ بھیکاری ہے جو ہٹا کٹا ہے اور جوان ہے یہ کما کے کھا سکتا ہے مہنت کر کے کھا سکتا ہے مگر دوستو ایک طرفہ کی بات نہیں ہے آپ کو سبھی دوسری طرف کی بھی بات بتاؤں گا اگر اس کے گھر پہ کوئی بھگوہ کپڑے پہن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ کس طریقے سے پیش آتا ہے دیکھئے دوستو اس کو نہیں کہتا کیوں تو ہٹا کٹا ہے تو بھی کما کے کھا سکتا ہے اس کو نہیں کہتا یہ دیکھئے دوستو ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو مہارا جی میرے پہنچے ہیں اور میں بہت پرسند ہوں مہارا جی کے آئیم کے ہاتھوں میں آپ رترکس کی مالا بھی دیکھ پا رہے ہیں اوم بھی ہے ڈمرو بھی ہے دیکھئے پورا ایک اٹائر جسے دیکھ کر ہمارے بچے من میں یہ سوچیں کہ یہ کون ہے جب کسی سند کو دیکھ کر یا کسی بھکشک کو دیکھ کر بچے آپ سے یہ پوچھیں نا کہ پاپا یہ کون ہے تب آپ سمجھنا کہ آپ کا ان بھکشک کو دان دینا سفل رہا کیونکہ بچے پوچھیں گے کب وہ تب پوچھیں گے جب وہ دیکھیں گے اگر وہ دیکھیں گے ہی نہیں تو پوچھیں گے ہی کیوں تب ہی جانے گے تب ہی تو وہ چیستہ کریں گے اس بات کی کہ ہم یہ جان سکیں کہ آخر ہمارے دھرم میں یہ اٹائر یا یہ وستر یہ ویس بھوسا ہمارے دھرم میں کیوں پہنی جاتی ہے اور کب سے چل رہی ہے ہمارا جی کہاں کے رہنے والے ہیں سرپ ہم لوگ تو ابھی تین نمبر نائٹی سے آئے ہیں ابھی تین نمبر نائٹی میں آپ لوگ رہ رہے ہیں کم سے یہاں رہتے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ شخص ان پر بلکل بھی نہیں چلا رہا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہٹے کٹے ہو تم بھی کیوں مانگ رہے ہو تم لیبر کام کر کے کام کر سکتے ہو اور پیسے کما سکتے ہو بلکل بھی ایسی باتیں ان کے ساتھ یہ نہیں کر رہا ہے مگر اس آدمی کو ہرے کپڑے پہن کر کوئی دکھ جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے دل کو جلن ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ پھر شروع کر دیتا ہے تم ہٹے کٹے نہیں ہو یا کچھ بھی کچھ بھی اور گلت گلت بات کرتے رہتا ہے اگر وہی آدمی دوسرے کپڑے پہن کے آ جائے بھگوا کپڑے پہن کے آ جائے تو اس کو بلکل تکلیف نہیں ہوتی ہرے کپڑے پہن کر دکھ جائے تو اس کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے بھابی جی نے کہا کہ یہ شخص پہلے بھی آیا ہے اگر بھابی جی نہیں کہتی یہ نہیں آتا ایسا کہتی تو یہ انسان یہ انبھکت اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہو اور کس طریقے سے اس کی حالت خراب کر دیتا یہ انسان بہت بوری طریقے سے اس کو مار پیٹ بھی کر سکتا تھا اگر بھابی جی نہیں یہ انسان کبھی نہیں آیا ایسا کہتی تھی ہو مگر بھابی جی نے کہا کہ یہ انسان پہلے بھی آیا تھا اور بہت دنوں سے آیا تھا یہ آپ ویڈیو میں لائیو ویڈیو میں دیکھیں بھئی یہ سوچنے کا بھی شہ ہے پر ایسے لوگوں کو جو اتنے مشٹنڈ ہیں کیا ان کو ہمیں دان دینا چاہیے ہمیں دان ان آدمیوں کو دینا چاہیے جو دان کے پاتر ہوں ایک آدمی جس کی عمر 19 سال ہے اسے ہم بھکشا دے کر ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تو کما مت تو صرف بھیک مانگ بس ہے بھئی تائی جی آپ کا کیا سوچنا ہے ایسے آدمی کو بھیک دینی چاہیے ہمیں آپ بتائیے کما کے کھاؤ بتا میں اس کو فالو کر رہا ہوں یہ بجائے اس بات کا جواب دینے کے کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے یہ مجھ سے کہہ رہا ہے تو کونے پوچھنے والا بیٹا یہ بتا تو اس عمر میں کمانے کی بجائے بھیک کیوں مانگ رہا ہے اب یہ سوچو کی ایسے لوگوں کو بھیک دے کر کیا ہم سماج کو ٹھیک دیسہ میں لے جا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا ایسے لوگوں کو بھیک دینے سے پہلے کئی آپا ہی جو کسی پرکار کا وقتی جو دان کا پاتروں سے دان دو اب یہ رکھ نہیں رہا ہے کیونکہ یہ سمجھ گیا ہے کہ میں دان پاتر نہیں ہوں اور پھر بھی میں دان مانگ رہا ہوں فیلال میرے پاس ان کے لیے دس روپے دان کے لیے میں انہیں دے رہا ہوں یہ میری طرف سے چائے کے لیے ہیں بھاگوان کے نام پر پرسات دیجئے اچھا جے شریع رات اسلام یہ نہیں سکاتا کہ آپ بھیک مانگو اسلام یہ سکاتا ہے کہ آپ کے پاس دو کوری بھی ہے تو اس کا آپ کچھ نہ کچھ بزنس کرو اور دوستو کئی لوگ مسلمان کا لباس پہن کر بہت سے لوگ بھیک مانگتے ہیں کیونکہ مسلمان ڈونٹ کرتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے مسلمان بہت ڈونٹ کرتے رہتے ہیں اس لیے مسلمان کا دوسرے دھرم کے بھی بہت سے لوگ مسلمان کا لباس پہن کر بھیق مانگتے رہتے ہیں پچھلے باری بھی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان کا لباس پہن کر بہت سے دوسرے دھرم کے لوگ بھیق مانگ رہے تھے اور ان کا نام بھی دوسرا تھا یہ مسلمان بن کر کے مسلمانوں کو بے وقع بتاتے ہیں اور ان کا نام کیا نام بولو جی آپ کا نام کیا ہے آپ کے اببہ کا نام پاکا نام گڑپا یہاں کیا نام بولتے تھے यहां सिकंदर अबा कि नम नम किया है? गुलाम शा मुछाँ और विधार रजुन धीन है पेहले कि नम यहां ? यहां महां कि नम नम कि नम कि पोलते है ? व़ते यह सलीम अबा कि नम है؟ तुमाना कि फैसेए ? राजू अबा कि आ्णंद پہلے کیا بولتے تھے منہ اببہ کا نام کیا بولتے تھے گلاب پہلے منہ اور گلاب بولتے تھے اور اب اشوک بتاتا ہے اور کیا نام اپنا آنند بتاتا ہے یہ دیکھئے پوری قوم کے لئے ایک سبق ہے ہماری قوم میں آ کر کے ہمارا لباس پہن کر کے امامہ اور ہری ٹوپی پگڑی باندھ کر کے اور یہ تعویز پلیتے وغیرہ لے کر کے ہماری عورتوں کو اور مسلمانوں کو بے وکھو بنایا جاتا ہے دوستو بھیک مانگنا بہت ہی غلط بات ہے اور بھیک مانگنے کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے اور دوستو جو یہ بھیکاری جو دوسرے دھرم کے بن کر آئے تھے اور ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے دوستو اور ان کے کچھ بھی نہیں کیا گیا کیونکہ ان کا نام پوچھ کر ان کا کھلاسہ کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کو معلوم پڑے کی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹے اور دوستو ہمارا چینل بھی سچائی کی آواز ہمیشہ لے کر آتے رہتا ہے اور سچائی کا کھلاسہ کرتے رہتا ہے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے چینل کو سپورٹ کریں موسیقی